ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل گائز ٹوڈے ویویل ڈسکس اپاوٹ پسٹ امینڈمنٹ تو دکانسٹیوشن آف پاکستان گائز یہ جو ہمارا کرنٹ کانسٹیوشن ہے نائنٹیل سیونٹی تھی کا جو ہمارا کرنٹ آئین ہے ٹھیک ہے اس میں جو پسٹ امینڈمنٹ ہوئی تھی ہم آج اسے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے گائز یہ جو ہمارا کرنٹ کانسٹیوشن ہے اس میں جو پہلی سیونٹ پسٹ سیونٹ آمینڈمنٹ ہوئی تھی وہ طلبکار علی بھٹو کی طرف سے ہوئی تھی ٹھیک ہے آج ہم پسٹ آمینڈمنٹ کو دیکھیں گے جو پسٹ آمینڈمنٹ ہیں وہ ہوئی تھی 4 مای 1974 میں 4 مای 1974 میں ہماری جو پہلی ترمیم ہیں جو امینڈمنٹ ہے وہ کی گئی تھی اس امینڈمنٹ میں جو پاکستان کی انٹرنیشنل اور پروینشیل پانڈریز ہیں ان کو ریڈیفائن کیا گیا تھا ٹھیک ہے ریڈیفائن کیوں کیا گیا تھا ہمارا یہ سوال بنتا ہے تو گائز کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹ پاکستان ہے اسٹ پاکستان ہم سے سیپریٹ ہو گیا تھا 1971 میں ٹھیک ہے اور وہ ایک سیپریٹ کنٹری بن گیا تھا جسے ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں آج لیکن کیا ہوا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو ایک سیپریٹ کنٹری جو ہیں اسٹ الگ کنٹری کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا ہم نے یہ ریکنہ نہیں کیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش ہیں اور الگ کنٹری بن گیا ہیں ہمارا یہی ماننا تھا کہ وہ اسٹ پاکستان ہیں اور ویسٹ پاکستان کا وہ حصہ ہی ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہمارا تھرڈ کانسٹیٹوشن تھرڈ آئین تھا 1973 کا اس میں ہم نے جو ایسٹ پاکستان تھا ان کی ریپرینسس رکھی ٹھیک ہے ریپرینسس دی تھی تو کیا ہوا کہ ہم نے جا کر 1974 میں OIC کا ایک اچلاس ہوا تھا ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے بنگلہ دیش کو ایسٹ سیپریٹ کنٹری ریکنائز کیا ٹھیک ہے 1974 میں ہم نے بنگلہ دیش کو الگ کنٹری مانا تھا ٹھیک ہے وہ بنگلہ دیش الگ کنٹری بنا کر تھا 1971 میں ہم نے تسلیم کیا 1974 میں ٹھیک ہے پھر پھر چاہتا ہے کہ اس کے پاتھ پسٹ امنیمنٹ کی جاتی ہیں پاکستان کے آئین میں جس میں جو بنگلہ دیش ہوتا ہے مطلب کہ ایسٹ پاکستان تھا ان کی ریفرینس کو ریموک کیا گیا اور جو پاکستان کی بانڈریس ہیں انہیں ریڈیفائن کیا گیا ٹھیک ہے گائز یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر پرسٹ امنیمنٹ کے اوپر امنیل کرتی ہم سمجھ میں آیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ پیس پہ کرے